بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس جو ٹاپک ہے یہ بلے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکسز جو ہے انہیں ہم جان ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹو مین ٹائپز آر ان کی ریٹ کے لحاظ سے بھی نا دو مختلف طرح کے یعنی ان ڈائریکٹ ٹیکسز آر ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو فردر ٹائپز اس کی براؤڈ کے تگیریز یوں بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ان ڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ ریٹ کے لحاظ سے یوں ہو سکتا ہے کہ ایک کو ہم ایڈیو لرم ٹیکس کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم سپیسیفک ٹیکس ریٹ کے لحاظ سے کیا ٹیکس میں کیا بات ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے کو ہم نے کہا کہ ٹیکس جو ہے وہ دو ٹائپ کے ہو گئے نا ایک کو گیا ڈائریکٹ ٹیکسز اور دوسرا ہو گیا ڈیوائیڈ ڈائریکٹ ٹیکس لیکن اگر ہم ریٹ کو دیکھیں تو ڈائریکٹ ٹیکس کین بی لیویڈ بیویڈ ڈائپ آف ریٹس ایک کو ہو گیا ڈالرم 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 اور دوسرا سپیسیفک ڈالرم دو الڈالرم ڈالرم کا یہ مطلب ہوا ڈالرم 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 ٹیکس طرح سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ایک کوئی کموڈٹی ہے کوئی چلے میں آسانی کیلئے لیے لیٹس پوز کیلئے کوئی مہنگو بنانا آسان ہوتا ہے اس لئے میں مہنگو بنانا ہوں ٹھیک ہے یہ مہنگو ہے اس کی کیمت کتنی ہے جی اس ایک مہنگو کی کیمت ہے روپیز ہنڈرم 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 روپی ٹیک ہے اس کی پرائس ہے ٹھیک ہے اس پہ گورنمنٹ کے رئیے آپ نے جتنی بھی کموڈٹیز ہیں اس کا ٹین پرسنٹ سپیسیفک پرسنٹ لیٹس پوز کے ٹین پرسنٹ آپ نے ٹیکس دے جا تو اس پہ ٹین روپی جو ہے وہ ٹیکس ہو گیا دیر فور اس کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ آجائے گی ون ہنڈرم ٹین یعنی ٹین روپی اس کی کیمت ہے دس روپے انڈریکٹی گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائیں گے جو کہ کسٹمر پے کرے گا اور اس کی پرائس ہو جائے گی ون ہنڈرم ٹین سیم وے ایک کوئی موبائل فون ہے کوئی سیل فون ہے وہ ہے فیفٹی تھاؤزنڈ روپی کا اس پہ بھی کیا ہو جائے گا ٹین پرسنٹ اگر لے لیں تو 5.000 روپی پر ٹین پر ٹین ہے پر ٹین ہی ٹین ہی کی اس کی ریتیل پرائیس ہوگا. And in the same way all the goods will be taxed at a specific rate in Advolaram case. Specific percent of the price لیکن اگر میں اسے specific tax کروں اگر یہ system specific ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ regardless of the price government ہر piece پر ایک tax لے گی. ہر unit پر. یعنی اگر یہ چیز 100 روپی کی ہے. اگر چلے ایک cell phone ہے. وہ 50,000 روپی بھلا ہے. اور ایک cell جو ہے وہ 2,000 روپی بھلا ہے. یہ 50,000 کا تھا تو اس پہ بھی government جو ہے وہ لے لے 1,000 روپی tax لے لے. اور جو دو ہزار روپے والا ٹیکس ہے اس پہ بھی government ہزار روپی لے لے. اور جو دو لاکھ روپی والا 200,000 کا جو ہے اس پہ بھی government ہزار روپی. یعنی regardless of the price regardless of the selling price of them. ایک specific amount is specific amount on each unit will be charge. عام طور پر. ہر ایک different brands ہوتے ہیں لیکن وہاں پر unit لیتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں specific tax. ان دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے. اسے یہاں سے پڑھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کرتا ہے. ایڈ بولارم ٹیکس کو کیا کہا ہو ہے جی دیکھیں ذرا. ایڈ بولارم ٹیکس. ایڈ بولارم ٹیکس. ایڈ بولارم ٹیکس. ایڈ بولارم ٹیکس. اسے ہی طرح. یعنی ویٹ اور سیل ٹیکس. ایک سنس میں ایک ہی چیز ہے. یہ بات ہوگی. یعنی جب آپ good لے رہے ہیں کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو اس کا ایک specific جو ٹیکس کا ایک proportion اور segment ہے وہ گورنمنٹ کو جاتا ہے. وہ ایڈ بولارم ٹیکس کراتا ہے. لیکن specific ٹیکس کیا ہوتا ہے. In the form of fixed amount per unit purchase, these are widely used to tax fuel, cigarettes and alcohol. in all cases the tax is based on measurable quantity example per litre or packet of twenty cigarettes. ہر packet ہے اچھا brand ہے برا brand ہے ہلکا brand ہے سب پہ آپ ہر packet کی اوپر آپ دس روپے گورنمنٹ دے لے گی. ہر alcohol کی bottle کی اوپر اتنے پیسے لے لے گی. اس طرح specific ٹیکس. یہ دو فرق سمجھ آگئے. اب یہ تو ہو گیا کہ یہ indirect ٹیکس are widely used to discourage ایک اور چیز ہے لفظ ہے اچھا اس سے پہلے ہی ایک اور میں بہت ہی آگے انسیڈنس اور ٹیکسیشن میں جانے سے پہلے ایک اور طرح کی کٹیگرائزیشن بھی ہے ٹیکس کی ریٹ کے لیان سے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ٹیکس ہوتے ہیں پروپورشنل کچھ ہوتے ہیں پروگریسیو یا چلیں اس کو نیکس ویڈیو میں ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک جو اس ویڈیو میں کیا ہے وہ یہ ہی تھا کہ